سبجیکٹ ادب یئر نمبر فور میرا مشکلہ پارٹ ٹو اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں رسدگاہ ستاروں کی گردش دیکھنے کی جگہ سیارہ گردش کرنے والا رخ طرف یا سمت تواف کرنا کسی چیز کے گرد گھومنا کائنات دنیا مشاہدہ غور سے دیکھنا محابرے معنی خوشی کا ٹکانہ نہ رہنا بہت زیادہ خوش ہونا حق کا بکہ رہ جانا حیران ہونا مہر فلکیات سیاروں اور ستاروں کا علم رکھنے والے نیکسٹ آ جاتے ہیں بلانکس پر میں نے ڈیش سے وابستہ بہت سے دلچسپ کہانیاں بھی پڑی ستاروں سے وابستہ ستاروں کے انگریزی نام دراصل ڈیش زبان سے لئے گئے ہیں عربی زبان سے لئے گئے ہیں اسمان ایک جدید دلچسپ ڈیش ہے کتاب ہے بڑے بڑے ڈیش کے بادل جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں گیس کے بادل دور بین سے سیاہ ڈیش کو پہلی مرتبہ دیکھا زہرہ کو پہلی مرتبہ دیکھا الفاظ زمنے ہیں فرسٹ ورڈ اس کتاب سیکنڈ اس کہانیاں تھرڈ ورڈ اس سالگیرہ مسلمان نظارے مصروف خوبصورت روشن نیکسٹ کوسٹن آنسرز اسمان کو ایک کتاب سے تشبیح دی گئی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے کیا مراد ہے اسمان کو کتاب سے تشبیح دینے سے مراد ہے اسمان پر موجود بے شمار ستاروں اور سیاروں کا ہونا ہے اور ان کے بارے میں بے شمار معلومات ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی اس کتاب کے پہلے ہی صفحے پر ہیں ستاروں اور سیاروں کے علم میں بہت زیادہ غصت ہے مختلف زمانوں کے لوگوں نے اس علم پر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جتنی معلومات حاصل ہوئی ہیں لگتا ہے کہ ابھی ہم پہلے ہی صفحے پر ہیں اور آگے بہت سے راز باقی ہیں مصنفہ کی اببہ نے اس کی سالگیرہ پر کیا توفہ دیا مصنفہ کی سالگیرہ پر اس کی اببہ نے اسے دوربین مگوا کر دی ستاروں کے انگریزی نام کس زبان سے لیے گئے ہیں ستاروں کے انگریزی نام دراصل عربی زبان سے لیے گئے ہیں کون سے مسلمانوں نے علم فلقیات پر کام کیا اور کیا اجادات کی مسلمان سائنس دانوں مثلاً البیرونی اور نصیر الدین نے فلقیات پر بہت کام کیا اور رسط گائم بنائی الفاظ مائنی اور سوال جواب یہ آپ نے اپنی عدب کی کوپی پر ہومورک میں لکھنے ہیں اور یہ جملے ہیں یہ سلیب اس فائل پر سپیس دیویا ادھر ہی لکھنے ہیں سلیب اس فائل کے پر انیوہ 32 اور 33 جملوں کی سپیس دیویا ان کو ادھر ہی لکھنا ہے اور بلینکس کی لرننگ کر دیجئے گا تھینکیو